آج کے ویڈیو میں آپ کو کرینا کپور کی تھرڈ پرگننسی پر ان کے ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرینا کپور لاسٹ مند اپنی فیملی سیف علی خان اور اپنے دونوں بچوں تیمور اور جائے کے ساتھ ویکیشنز کے لیے لندن گئی ہوئی تھی کرینا کپور وہاں سے اپنی خوبصورت پکچرز اپنے فینز کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور وہیں سے ان کی ایک پچر ایسی وائرل ہوئی کہ ان کے بارے میں خوب چرچہ ہونے لگی کرینا کپور کی کلپ سے ایک پکچر وائرل ہوئی جس میں وہ سیف علی خان اور اپنے کچھ فرینڈز کے ساتھ تھی اور انہوں نے بلک کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے ان کا بیبی بم کافی زیادہ ویزبل ہو رہا تھا اور وہیں سے ان کی پرگننسی کے ریومر سٹارٹ ہوت گئے ان کی تہر پرگننسی کو لے کر خوب زیادہ چرچہ ہونے لگی اور ان کی تہر پرگننسی پر انہیں اور سیف علی خان کو کافی زیادہ ٹرول بھی کیا جانے لگا یہ تو ایک کپل کی پرسنل چوئس ہوتی ہے کہ انہیں کتنے بچے چاہیے اور کتنے بچے نہیں چاہیے اور کرینہ کپور اور سیف علی خان کے تھرڈ پرگننسی کو لے کر کافی زیادہ باتیں کی گئی انہوں کو ٹرولز کا نشانہ بنایا گیا کہ دونوں کرکٹ ٹیم بنا رہے ہیں دونوں اتنے زیادہ بیبی کیوں پلان کرتے ہیں ہر دو سال کے بعد دونوں کو ایک بیبی کیوں چاہیے ہوتا ہے اور سیف علی خان کی ایج کو بھی لے کر کافی زیادہ باتیں کی گئی کرینہ کپور اس سب کو لے کر بہت زیادہ منٹلی ڈسٹرب ہوئے اور اٹلاسٹ انہوں نے اس سب پر اپنا ریاکشن دے دیا کہ یہ کوئی پرگننسی نہیں ہے وہ پرگننٹ نہیں ہیں انہوں نے اپنے بیبی پلان کر لیا ہے اس کے علاوہ وہ اور بیبیز نہیں چاہتی ہیں اور یہ ان کا فوڈ پیلی ہے اس کے علاوہ بھی کرینہ کپور نے کافی کچھ کہا اور اب ایک بار پھر سے جب کرینہ کپور اپنی مووی لال سنگھ چڑھا کی پروموشنز میں بھی تھی ہیں تو ان سے ایک بار پھر ان کی پرگننسی ریومرز اور اس طرح کی باتیں گئی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ ٹرولز انہیں کبھی بھی ایفیکٹ نہیں کرتے ہیں ٹرولز انہیں بہت زیادہ ملتے ہیں اور ان کی ہر دوسری پکچر پر اسی طرح کے ٹرولز ملتے رہتے ہیں کبھی موٹے ہونے پر کبھی پتلے ہونے پر کبھی ایکسرسائز کرنے پر کبھی نو فلٹر سیلفی پر کبھی فلٹر سیلفی پر کبھی بی بی بم دکھنے پر کبھی نہ دکھنے پر اور ہر چیز پر ہی کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹرول کرتے رہتے ہیں جو نیگٹیوٹی پھیلاتے رہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اب انہیں نیگٹیوٹی کو کس طرح سے لینا ہے یہ انہوں نے سیکھ لیا ہے اتنے سال انہوں نے سوشل میڈیا کے ساتھ یہ ضرور سیکھا ہے کہ نیگٹیوٹی کو اپنے سر پر مت آنے دور نہ ہی اپنے سر پر چڑھاؤ کیونکہ اس سے آپ کی منٹل ہیلتھ پر بہت زیادہ سر پڑتا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ نیگٹیو کومنٹس کو اگنور کرتی ہیں اور ہر کسی کو یہی کہتی ہے کہ ان کومنٹس کو اگنور کیا جائے اس کے بعد جب ان سے آلیہ بھٹکی پرگننسی کے بارے میں بات کی گئی ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی ایک پرسنل کپل کا ڈیسیجن ہے کہ وہ ارلی پرگننسی چاہتے ہیں وہ شادی کے بہت سالوں بعد بی بی چاہتے ہیں یہ ان کا ڈیسیجن ہے اور جس طرح سے انہوں نے یہ سب کیا ہم ان کے اس سارے ڈیسیجن میں ان کے ساتھ ہیں اور میں بہت خوش رہوں کہ آلیہ بھٹ اور انمیر کپور کا بی بی آنے والا ہے آپ کرینا کپور کی اس سب چیزوں کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا